پاکستان کی مخالفت میں فرانس کھل کر سامنے آگیا کشمیر پر بھارتی مظالم کی حمایت کر دی کہا پاکستان اور چین کو ایسا نہیں کرنے دے سکتے اہم تفصیلات جانئے اس ویڈیو میں بھارت اور فرانس پاکستان کی دشمنی میں ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب فرانس نے کھلے آم کشمیر پر بھارتی موقف کی حمایت کا آگاز کر دیا ہے صرف یہی نہیں بلکہ بھارت کی محبت میں فرانس نے چین کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر لڈاک کا معاملہ فوراں ختم نہ کیا گیا اور کسی مقام پر بھارت نے مدد مانگی تو فرانس اس کی بھرپور مدد ضرور کرے گا بھارت میں موجود فرانس کے صدر ایمنول میکرون کے سفیر نے واضح طور پر کہا کہ فرانس کشمیر کے مدے پر بھارت کے موقف کی حمایت کرتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ لڈاک کے معاملے میں چین نے بھارت پر چڑھائی کی ہے چین نے عالمی قوانین کی کئی دفعہ خلاورزی کی جس پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں جب چین کوئی عالمی قانون توڑتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے فرانس کے سفیر نے کہا کہ بہرہن میں ہماری فورسز اسی لیے موجود ہیں کہ اگر چین کی جانے سے کوئی بڑی کاروائی کی جائے گی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا فرانس کے سفیر نے کہا کہ ہمیں چین اور پاکستان کے ساتھ اکراؤں کی خواہش نہیں لیکن واضح رہے کہ بھارت پر کیے جانے والے کسی بھی حملے کا سخت جواب دیا جائے گا فرانس کے سفیر نے کشمیر کے حوالے سے بھی متنازع بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم کشمیر کی صورتحال پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس سب صورتحال میں بھارت کا موقف درست معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کشمیر میں ریاستی صدہ پر دہشتگردی کروا رہا ہے اور بھارت کا آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کرنے کا اقدام بلکل ٹھیک تھا یاد رہے کہ فرانس کے پیٹ میں اچانک بھارت کی محبت کے مرود اٹھنے کی بڑی وجہ حالی میں پاکستان کی جانب سے غستہ خانہ خاکوں کی اشاعت پر فرانس پر کی جانے والی تنقید ہے وزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر کہا تھا کہ فرانس کے صدر ایمنل میکرون ریاستی صدہ پر اسلاموفوبیا کی ترویج کر رہے ہیں جسے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھےس پہنچتی ہے نہ صرف یہ بلکہ پاکستان نے فرانس کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو بھی منقطع کر دیا تھا